بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ بطور مسلمان آپ یہ وقت بھی آ جائے گا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ لوگ نہ عمرہ کر پائیں گے نہ حج کر پائیں گے اور ایسی صورتحال لوگوں پر آ جائے گی کہ وہ اللہ کے گھر جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رسول پر جانا آہستہ آہستہ ان کے لئے اتنی ہرڈلز آ جائیں گی کہ وہ جا ہی نہیں پائیں گے آپ نے کبھی سوچا تھا لیکن اب یہ ہونے جا رہا ہے اور جو اب ہونے جا رہا ہے اور جو اب ہو رہا ہے وہ اب امت مسلمہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر بائیں گے کیونکہ حدیثوں میں پہلے سے منشن تھا کہ یہ وقت آئے گا اور وہ اب سر پر کھڑا ہے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن آپ سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی ٹو پوائنٹ او کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اس وقت آئی ہیں عمرہ کرنے کے لیے نئی ہدایت یہ اتنی کڑی ہیں اتنی زیادہ مشکل ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ عمرہ کرنا چھوڑ دیں گے اتنے مسائل ان کے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ آہستہ 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 کہ لوگ اس چیز کو بھول جائیں یہ ہدایت کیا ہے ان سب سے پہلے آپ کے سامنے وہ چند حدیثیں رکھ رہے ہیں جن میں ذکر تھا اس چیز کا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ چیزیں ہوں گے اب پہلے وہ حدیثیں سمجھ لیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ سعودی عرب کی جانب سے نئی جو ہدایت آئی ہے وہ کتنی ٹف ہیں کہ آپ شاید عمرہ بھی نہ آپ کر پائیں یہ ذرا سب سے پہلے ان حدیثوں کو سمجھ لیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1389 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ مدینہ کو اس کے خیر ہونے کے باوجود چھوڑ دیں گے اور اس میں کوئی نہ رہے گا سوائے درندوں اور پرندوں کے آپ اندازہ کر لیں کہ مدینہ آباد جب ہوگا اور پھر اس کے بعد لوگ اس کو چھوڑ دیں گے وہ کیسے ہوگا پھر ایک حدیث پڑھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ مدینہ کو اس کے خیر ہونے کے بعد چھوڑ دیں گے اور یہ ان کے لئے سب سے بہتر جگہ یعنی مدینہ سب سے بہتر جگہ ہوگی اس میں درندے اور پرندے اپنی عماج گاہ بنا لیں گے سب سے آخر میں مدینہ کے دو چرواہے اپنی بکریوں کو ڈانتے مدینہ کی طرف آئیں گے جب پہنچیں گے تو اسے اجار اور ویران پائیں گے آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ مدینہ کی ویرانی کا تعلق یہ ہے پھر داؤد کی حدیث نمبر چار ہزار دو سو چورانوے میں درج ہے کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی ہوگی پھر یہ آگے لمبی حدیث ہے اب آپ کو سمجھ آرہی ہے مدینہ کی اصل میں ویرانی جو ہے اس کا ڈائریکٹلی تعلق ہے عمرہ کے ساتھ دیکھیں جب پاکستان سمیہ دنیا بر سے لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو عمومی طور پر لوگوں کا پیکج ہوتا ہے دس سے چودہ دن کا پندرہ دن کا پیکج ہوتا ہے یا سم ٹائم کچھ لوگ بیس بائیس دن کا بھی پیکج رکھتے ہیں کہ ہم جائیں گے اور وہاں سے ہو کر آ جائیں گے افرات افریقہ دور ہے لائف بڑی بیزی ہے کاروباری طب کا عمرہ کرنے جب جاتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک ہفتے میں واپس آج ہوں ہارڈلی پانچ سات دن میں بھی لوگ واپس آجاتے ہیں جب لوگ بہت زیادہ ڈپریشن محسوس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے گھر شاہ لے جاتے ہیں اب سعودی عرب نے جو ریسٹرکشن جاری کی ہیں وہ بلکل ان حدیثوں پر پوری اترتی ہیں کیونکہ آج سا ہی سا موسی طرف جارے ہیں جو ریسٹرکشن آئی ہیں وہ ذرا اب آپ سنتے جائیے گا سعودی عرب نے کہا ہے کہ تمام کنٹریز کو الاؤ ہے ڈائریکٹ فلائٹس کا یعنی کوئی بھی کنٹری اب سعودی عرب عمرہ کرنے کے لئے اپنی ڈائریکٹ فلائٹیں بھیج سکتی ہیں سوائے نو کنٹریز کے وہ نو کونسی کنٹریز ہیں انڈیا پاکستان انڈونیشیا مصر ترکی ارجنٹینہ برازیل ساؤتھ آفریقہ لبنان اب ایک چیز آپ ذہن میں رکھئے گا دنیا میں سب سے زیادہ نمبر ون جو عمرہ کرنے والے لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں نمبر ٹو پر آتا ہے انڈیا پھر اس کے بعد انڈونیشیا یہ اوپر نیچے نمبر ان کے ہوتے ہیں انڈونیشیا زیادہ دار آتا ہے پھر اس کے بعد کبھی انڈیا کبھی یعنی پاکستان انڈیا اور انڈونیشیا یہ ٹاپ کے ہیں پھر اس کے بعد مصر آتا ہے ترکی آتا ہے اب آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ تمام دنیا کے اندر امریکہ میں کیسز زیادہ ہیں برطانیہ میں زیادہ ہیں دنیا بر میں دھجیاں اڑائی ہیں لیکن یہ نو ممالک جہاں پر سب سے زیادہ عمرہ کرنے والے آتے ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ ڈائریکٹ فلائٹ نہیں لے سکتے یعنی پی آئی اے ڈائریکٹ نہیں جا سکتی یا کچھ ایسا نہیں ہو سکتا اب وہ ہوگا کیا کہ آپ کو جو فلائٹ لینے پڑے گی وہ آپ کو کنیکٹنگ فلائٹ لینے پڑے گی یعنی مثال کے طور پر کتر ائر ویس ایمیریٹس یا کوئی دوسری تیسری ائر لائن جو پہلے کسی اور ملکی ہو چاہے وہ ملیشن ائر لائن ہو کوئی کسی ملک سے آتی ہے یعنی لٹسے اگر آپ ایمیریٹس کی لیتے ہیں یا کچھ بھی لیتے ہیں آپ کو پہلے اس ملک میں جانا پڑے گا پھر آگے آپ سعودی عرب جائیں گے اور وہاں پر جا کر کیا کرنا پڑے گا یہ ذرا سمجھ لیں آپ کو پہلے تو کنیکٹنگ فلائٹ لینے پڑے گی اور آپ پہلے اس ملک میں جائیں گے وہاں پر جا کر چودہ دن رہیں گے اپنے آپ کو کارنٹائن کریں گے چودہ دن اور پھر چودہ دن رہنے کے بعد آپ سعودی عرب جائیں گے اور سعودی عرب بھی آپ صرف تب جا سکتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ جو ڈوزز آپ لے کر آئیں گے فائزر کی موڈرنا ایسٹرازانکہ جانسن اینڈ جانسن یہ ڈوزز آپ نے لی ہوں گی تب آئیں گے اگر ان کیس پاکستان میں چوب کے سائنو فارم چائنہ کی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ہمارے پاس یہ چائنہ کے علاوہ جو باقی دوسری تیسری ہے وہ آویلیبل نہیں ہے سٹاک کے اندر کچھ لوگوں نے لگوائی ہے لیکن شارٹیج اتنی زیادہ ہے کہ آپ نہیں لگوا سکتے پنہ نے کہا ہے کہ چائنہ کی جو ڈوزز ہیں وہ بیسیکلی آپ جب لگوائیں گے کمپلیٹلی یعنی دو ڈوزز آپ نے لگوانی اس کے بعد آپ کو بوسٹر شارٹ لگوانا پڑے گا یعنی ایک اور فائزر مڈرنا ایسٹرازینکا یہ جونسن انڈ جونسن یعنی آپ پہلے چائنہ کی اگر لگواتے ہیں جو پاکستان میں ہے یا اویلیبل وہ دو لگوائیں اس کے بعد یہ لگوائیں جو کہ اویلیبل ہی نہیں ہے یعنی فائزر مڈرنا ایسٹرازینکا جونسن انڈ جونسن یہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے آتی ہے چلی جاتی ہے بہت کم ہے چائنہ کی زیادہ ہے اور پھر آپ آپ یہ سب کچھ کروانے کے بعد کسی ایک ملک کی کنیکٹنگ فلائٹ لیں گے وہاں پر جا کر آپ تھرڈ کنٹری میں چودہ دن رہیں گے چودہ دن کے بعد آپ سودی عرب جائیں گے آپ کے گلے کے اندر کارڈ لٹکا ہونا چاہیے جس میں تمام تفصیلات سرٹیفکیٹی سب کچھ آپ یہ کروا کر آئے ہیں اگر وہ نہیں ہوگا تو وہ سٹریول ایجنسی کو چھوڑیں گے نہیں اور اس کے بعد آپ جس بس میں بیٹھیں گے پچیس دن ہوگے خاص خاص آپ جگہ پر نہیں جا سکتے اور سب سے زیادہ بات یہ ہے کہ اٹھارہ سال سے کم کسی کو جانے کی اجازت ہی نہیں ہوگی اور صرف اور صرف آپ ان عمرہ ایجنسی کے تھرور جا سکتے ہیں جن کو سعودی عرب کی منسٹری آف حج ای نمرا نے اپروف کیا ہے اب آپ ذرا اندازہ کر لیجئے کہ آپ پہلے کسی ملک میں جائیں مہنگی فلائٹ لیں چودہ دن سٹیک کریں آپ ڈوزز یا ملے نہ ملے آپ کے لیے اتنا مشکل کر دیا ہے عمرہ اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ لوگ عمرہ ہی نہ کر سکیں سب سے زیادہ پاکستانی جاتے ہیں ہم حج میں نمبر دو پر ہیں انڈونیشن نمبر ون پر ہیں اور سیکنڈ نمبر پر ہم آتے ہیں حج میں اور نمبر ون میں آتے ہیں عمرہ میں اب آپ بتائیں ایک شخص جو ہے وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے یہ جو حج اور عمرہ یا حرم یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ رسول یہ روحانی مرکز کسی ملک کے نہیں ہیں یہ مسلمانوں کے ہیں لوگ ڈپریشن کا شکار ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ رسول پر جا کر حاضری دینا چاہتے ہوں حرم جانا چاہتے ہوں کہیں بھی یہ سب کا حق ہے یہ کسی ملک کی اجارہ داری نہیں اس میں ہوتی اب یہاں پر آپ اندازہ کر لیں کہ یورو کپ ہوتا ہے تو دنیا بھر سے آتے ہیں لوگ ڈوزز لگوا کر آتے ہیں اور آ کر میچ دیکھتے ہیں کسی کو نہیں کہا انہوں نے کارنٹائن کرنا ہے آپ نے ابھی انگلینڈ اور پاکستان کے میچز دیکھے دنیا بھر سے لوگ آئے تھے اور انہوں نے ڈوزز لگوائیں اور آ کر انہوں نے میچز دیکھے کیا کسی نے آ کر یہ کہا کہ چودہ دن کا کارنٹائن کریں اتنی دن میں میچز ہی ختم ہو جائیں یا یورو کپ میں کسی نے کرنے کی کوشش کی اولمپکس میں آپ کچھ دیکھ رہے ہیں کچھ ایسی صورت ہے یعنی دنیا بھر میں چیزیں چل رہی ہیں اوکے ہیں آپ نے عمرہ کرنا ہے تو آپ کے لئے چیزیں اوکے نہیں ہیں اتنا مشکل ہے یعنی بزنس مین آگے ہی ملک میں بزنس نہیں یہ حالات آپ کے سامنے معیشت کا جنازہ نکلا پڑا ہے اور کچھ بزنس مین یہ عام لوگ کوشش ہوتی ہے جوب سے کون اتنی زیادہ کوئی کسی کو چھٹیا دے گا کیا کسی کو کوئی پچیس تیس چھٹیا دے گا کہ وہ پہلے کسی ملک میں چودہ دن جائے وہاں خرچہ کرے وہاں رہے اور پھر عمرہ کرنے جائے انہوں نے اتنی مشکلات کر دی ہیں پہلی تو بات ہے یا جو دوزیز ہی نہیں ملنے دو کے بعد تیسری کرنا اور فلانہ کرنا اتنی مشکل کر دی ہیں کہ آپ عمرہ ہی نہ کر سکیں اور جب آپ عمرہ کرنے نہیں جاتے تو آپ روزہ رسول پر نہیں جاتے آپ مدینہ بھی نہیں جاتے تو مدینہ تو ویران ہو رہا ہے یہ آہستہ آہستہ اسی طرح ویران ہوگا اور پھر لوگ جانا چھوڑ دیں گے جب لوگ جانا چھوڑ دیں گے تو تمام حدیثیں پوری ہوتی نظر آئیں گے حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں